اسلام علیکم میں ہوں زفر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ٹیک انزائی آج ہم اگلے ریکچر کی طرف چلتے ہیں اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ پرنٹ ایف کتھ کو ہم نے لازٹ ایم جو دیکھ رہا تھا کہ فورمیٹ سپیسیفائر ہمیں کیا کیا کر کے دے سکتا ہے تو فورمیٹ سپیسیفائر کا ہی تھوڑا سا کام جو ہے اب ہمارا جو رہتا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ فورمیٹ سپیسیفائر جو ہے یعنی اگر ہم فلوٹ کو اس میں استعمال کریں تو فلوٹ ہمارے لیے کس طرح سے وہ ڈیٹا ہم اس کو کس طرح سے شو کروائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ اگر ایک پرنٹ ایف کے ذریعے سے دونوں کا ڈیٹا پرنٹ کروانا ہے مثال کے طور پر میں دیکھیں میں یہ رول نمبر اور مارکس دونوں دے چکا ہوں ٹھیک ہے تو دو کے لیے میں نے الہت الہت ویریب لی یہ ایک میں ہی ہم یہ کام کر سکتے ہیں جیسے ایک انپوٹس ایک پرنٹ ایف سے یہ تینوں کا ڈیٹا جو ہے وہ ہم دکھا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ان کو میں یہ ساری سٹیٹمنٹس جو ہیں ان کو پہلے کمنٹس میں چینج کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتا چلے ہمارا نیا کام جو ہے وہ بھی رہا ہے اس کو میں کمنٹس میں چینج کر دیتا ہوں یہ میرے بند کے کمنٹس اب دوبارہ سے میں ایک ہی پرنٹ ایف سے یہ سارا کام اگر کروں تو وہ کیسے ہوگا دیکھیں جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں آئی ایم علی my role number is person d role number ہم نے کس میں رکھا ہے integer type person d and my and obtained mark mark and person d with grade person c ابھی میں نے آپ دیکھیں ایک ہی پرینٹ ایف سے میں نے یہاں پہ نام دے دیا کہ میرا نام علی ہے میرا role number جو ہے وہ یہ person d دے دیا یعنی پہلے میں نے role number کا person d یہاں پہ دیا تو ہم یہاں پر آگے جو ہے ہوگا اسی تقریب سے یہاں پہ پہلا کیا ویریبل کا نام رکھا ہے ہم نے role یہ پہلا person d جو ہوگا یہ والا یہ اس role کے ساتھ replace ہوگا یعنی اس کی value یہاں پر آئے گی پھر اگلا ہم نے پھر دیا ہے and obtained marks are پھر person d تو یہ اگلا o marks ہے وہ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد تیسرا کیا آگیا جی آگے میں نے کیا دیا ہے % with grade % c تو یہاں پہ % c کے لئے میرے پاس variable کیا ہے وہ grade یہ یہ میں نے رکھا تو یہ میں نے دیا اب یہاں پہ ایک semi colon دیں اس کو ذرا save کریں save کرنے کے بعد اب ہم اس کی ذرا output دیکھیں چلا آکے اس کو دیکھیں یہ دیکھیں ایک لائن میں ہی آگیا ہے یہ سارا یہاں پہ i am hali my role number is 23 and obtained marks are 898 with grade ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے multiple جو variables ہیں یا ایک سے زیادہ variables ہیں وہ ایک printf سے بھی ہم ان کا سارا data لے سکتے ہیں اچھا اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے فرض کریں floating type کوئی data رکھنا تو میں اس میں float type ایک variable declare کر لیتے ہیں یہاں پہ ہی فرض کریں اس کے اندر float float اور نہیں یہاں پہ نہیں یہاں پہ اوپر چلیں کریکٹر کے بعد رکھیں یا انٹیجر کے بعد رکھیں float اور اس float variable کا نام ہم رکھ دیتے ہیں % ٹھیک ہے جی یہاں پہ اس کو میں initialize کرواتا ہوں یہ دیکھیں % is equal to کتنے percentage میرا data ہے یا میرا result ہے تو میں لکھ دیتا ہوں جی 82.34 یہ میں نے جو ہے ہی اس کی type declare کر دی اب اس کا data بھی میں print کروانا چاہ رہا ہوں تو پہلے میں آپ کو اسی line میں add کر کے دکھاتا ہوں and obtained marks are % with % % % % % % % % with % with % with f % and grade % اب یہاں پہ role number پہلے کے لئے آگے یعنی یہ جو % ہے اس کو replace کرے گا role پھر اگلا % ہے اس کو replace کرے گا % پھر آگے میں نے % دے دیا تو اب یہ o marks کے بعد مجھے یہاں پہ دینا % کا variable کیا ہے % میں نے رکھا ہے % کاما ڈال دیں دیں جے اب ذرا اس کو ایک بار پھر ہوں save کرتے ہیں save کرنے کے بعد اب پھر چیک کریں build and run پہ جائیں یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے i am ali my role number is 23 and obtained marks are 898 with % 82.339996 and grade A کوئی بھی کی press کریں اب یہاں پہ ایک چیز آپ گوھر کریں میں نے تو % اس کو دی ہے 82.34 ٹھیک ہے تو وہ کیا دے رہا ہے مجھے وہ output کے دور پر 89 sorry 82.34 اور آگے 996 یا نہیں کافی لمبی چلی بتا تو میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ صرف دو ڈیجٹ تک ہی output آئے یا تین ڈیجٹ تک آئے تو اس کو یہاں پہ ہم جو ہے وہ کر لیں گے % 3F ذرا چیک کریں save کریں ڈیجٹ تک فور زیرو یعنی آل وریڈے یہ میں نے اسے کہا ہے یہاں پہ یہ فارمیٹ سپیسی فار چینج کیا میں نے اسے کہا ہے کہ اب مجھے اوپوٹ دکھاؤ پرسنٹ ویریبل کی پوائنٹ تھری ڈاٹ تھری کا مطلب ہے اشاریہ کے بعد تین تین ڈیجٹ دکھاؤ ٹھیک ہے تو اشاریہ کے بعد تین ڈیجٹ میں نے اسے کہے اس نے مجھے دکھا دی ہنلا کہ میں نے دیئے کتنے ہوئیں دو دی ہوں تو اس کو میں پوائنٹ ٹو اگر کر دوں تو یہ زیادہ اگزیکٹ مجھے میرا جواب دے گا یعنی جتنا میں نے ڈیٹا رکھا ہوا ہے وہی والا ہے یہ دیکھیں ایٹی ٹو پانٹ ٹری فور وہی والا دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر میں اس کو وان پوائنٹ ٹو فار فار اگزامبل کر دیتا ہوں اب آپ دیکھیں میں اس کو کر دیتا ہوں وان پوائنٹ ٹو ایف اور پھر اس کو سیو کر کے اور پھر میں چلاتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ کیا کہہ رہا ہے ایٹی ٹو پانٹ ٹری فور ہی دے رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے ٹیٹا میرا ایک ڈیجٹ کا ہے ہی نہیں ڈیٹا اشاریہ سے پہلے ہے کتنا دو ڈیجٹ ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھا کہ فلوٹنگ ٹائپ ڈیٹا کو یہ دونوں طرح سے میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اگر ہم صرف پرسنٹ ایف لگاتے ہیں تو وہ اشاریہ کے بعد پانچ ڈیجٹ تک ہمارا آنسر جو ہے وہ دکھائے گا اور اگر ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ پانچ ڈیجٹ نہیں دو یا تین یا ایک یا جتنے بھی ہم رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے کرنا ہے یہ دونوں آپ کو میں نے دکھائے ایک بلکہ اس طرح سے کرتا ہوں کہ ایک سمپل پرنٹ ایف جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم یوں چلا لیتے ہیں تاکہ بات کلیر بھی ہو جائے پرسنٹ ایف پرنٹ ایف سوری اور یہاں پہ دیکھوں پرسنٹ ایج پرسنٹ ایج پرسنٹ ایف پرسنٹ ایف یہاں پہ ہم percentage with three decimal digits percent dot three f comma percent or pairprint f percentage with two decimal digits percent sorry percent or dot two f ہم کر لیں اور comma لگا آگے percent لیں جی ان کو بھی میں احتیاط ساتھ save کرتا ہوں پھر آپ چلا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اور کریں ہائیم آلی my roll number is ڈوٹی 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 پھر پھر راؤنڈ آف آ گیا اور یہ اسی لائن میں آگے جا رہا ہے وجہ گیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ back جو ہیں آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے اس کو سیو کیا جی اب اس کو چلاتے یہ دیکھیں یہ پہلا پہلی line my roll number is ڈوٹی 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 پرسنٹیج without ground of 82.33 اور something جو اس نے دے دیا پرسنٹیج with 3 ڈیجٹ ڈیجٹ 82.340 یہاں پہ دیکھیں میری ایکچولی 3.4 لکھی ہوئی ہے لیکن جب میں نے راؤنڈ آف نہیں کیا تو وہ ایسے دکھا رہا ہے پانچ ڈیجٹ تک ہے جب میں نے اس کو تین تک کیا تو وہ یہ دکھا رہا ہے اور جب میں دو تک کر رہا ہوں تو پھر یہ دیکھیں 3.4 آگے ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی ڈیجٹ ہم اشاری کے بعد لینا چاہیں تو اس طرح سے لے سکتے ہیں یہ تھا ہمارا ٹاپک جو فارمیٹ سپیسیفائر کا تو اس کے بعد ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ